ادرک سب سے بڑی برکت کا نام ہے کہ ہمارے آقا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسندی داخرات یہ ریشے کے خلاف اتنا کچھ کرتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ ادرک اگر ہم مسلسل استعمال کرتے ہیں تو کینسر سے بھی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اجزاء بکٹیریا کے خلاف مارنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور جسم کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ نومالود پیدا ہوتا ہے اور اس کو آپ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ادرک کا رس یعنی ادرک کا جوس آپ نے نکالنا ہے سو گرام اور سو گرام ہی آپ نے شہت لینا ہے تو اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ان دونوں اجزاء کو مکس کر کے آپ نے دن میں صبح دوپہ شام ایک ایک چمچ کھانے کا استعمال کرنا ہے آپ اس کو کعوے میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو گرم پانی میں بھی ڈال کر اس کا کعوہ بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو ہر طرح سے استعمال کر کے اور سوکا بھی آپ یعنی کہ ان کو آپ روخا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی سردرد کی بیماری یہ آپ کے گلے کی بیماری یہ آپ کے ناک بندانے کی بیماری اور یہ آپ کے حازمے کی پرابلم اور یہ آپ کو نزلہ زکام جو کیرہ جن کے گرتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا ان کے لیے یہ بہت مفید ہے صحت اور طبقے حوالے سے بہت خوبصورت معلومات آپ تک شیئر کی گئیں اور بہت شکریہ سربابر محمود صاحب کا تو دیکھتے رہیے شیونزی ٹی وی